میں فرحان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈیان میڈیا بک بہت جلدی قربانی آنے والا ہے اسی کے سلسلے میں ہم نے مفتی خلیر و رحمان صاحب کو بلایا ہے اور اس پہ گفتگوی ہوگی کہ اس قربانی کا کیا مقصد ہے اور مسلمان یہ کیوں کرتے ہیں مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اسٹوڈیو میں آنے کے لیے دیکھیں مفتی صاحب بہت سارے لوگوں کو ایک کنفیوزن ہے تو اس مین کوششن پہ آنے سے پہلے دو تین چھوٹے سوال ہے جو آپ سے پوچھنا چاہوں گا یہ بتائی کہ یہ جو قربانی ہے مسلمان کیوں کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قربانی اللہ تعالیٰ کے محبت کا ایک اظہار ہے ہر بندے کے دل میں اپنے رب سے ایک محبت ہوتی ہے تو اس کی علامت کے طور پر تمام دینوں میں تمام ملتوں میں قربانی کو رکھا گیا ہے کہ انسان قربانی کر کے اپنے اندر والے جذبے کا جو اللہ کے لیے رب کے لیے ہے اس کا اظہار کرے تو یہ ہر انسان کے دل میں ایک جذبہ ہے اپنے خالق سے اپنے مالک سے جس نے اس کو پیدا کیا ہے اس سے محبت کا اس سے عشق کا اس کا ایک مظہر ہے اور جب سے انسان بنا ہے حضرت عادم علیہ السلام کے زبانے سے لے کر آج تک تمام ملتوں میں اور تمام دینوں میں یہ قربانی رہی ہے سب سے پہلی قربانی جو ہوئی ہے وہ حضرت آدم کے دو فرزن حابیل اور قابیل ان دونوں نے قربانی کی ہے قرآن کریم نے کہا ہے اِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرَ کہ ان دونوں حضرات نے قربانی پیش کی ایک کی قربانی قبول ہوئی ایک کی قربانی قبول نہیں ہوئی پھر یہ سلسلہ چلتا رہا حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاص واقع پیش آیا قرآن کریم میں بھی وہ کہی جگہ مذکور ہے وہاں پر میڈھے کی قربانی کی گئی تو اسی کی یادگار کے طور پر پھر اس امت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اس قربانی کو واجب قرار دیا گیا ہے لیکن سب لوگوں پر نہیں بلکہ امت کے ان لوگوں پر جو قربانی کے دلوں میں صاحب نصاب ہوں ان لوگوں پر اس قربانی کو واجب قرار دیا گیا ہے تو قربانی کرنے سے مسلمان کو کیا ملتا ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی یہ اللہ کا ایک حکم ہے اور اللہ کا جو بھی حکم اس پر عمل کیا جائے گا اللہ پاک کی خشنودی حاصل ہوگی اللہ کی رضا حاصل ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا گیا تھا ایک موقع پر حضراتِ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ماہی الاضاحی یا رسول اللہ یہ اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہیں کیوں کرتے ہیں کیوں خون باہ آ جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب ارشاد فرمایا یہ سنت ابیکم ابراہیم یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی ایک سنت ہے ایک یادگار ہے تو پھر صحابہ نے پوچھا فَمَالَنَا فِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ہمیں اس میں کیا ملے گا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَتٍ حَسَنَا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ایک سواب ایک عجر ہے تو آپ صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے جانور ایسے ہیں جن میں بال بہت ہوتے ہیں ان والے جانور جیسے کہ بھیڑے تو کیا ان میں بھی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بِكُلِّ شَعْرَتٍ مِّنَ الشُّوْفِ حَسَنَا ان والے جانور میں بھی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی سواب ملے گا عجر ملے گا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کا حکوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنت ہے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے حجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں تو جب تک آپ مدینہ میں رہے دس سال رہے متواتر مسلسل بلان آگے ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے رہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا احتمام کیا قربانی کا تو یہ کتنی اہم چیز ہے اور اس کے ذریعے سے اللہ پاک کا خاص تقرب حاصل ہوتا ہے تو اب یہ ہے کہ حالات ابھی آپ دیکھ رہے ہیں بیماری بہت پھیلی ہے چارہ طرف کرونا وائرس سے لوگ ڈارے ہوئے ہیں اور کنڈاٹکا کا حال کر دیکھیں تو ہر روز جولائی کا جو مہینہ چلا ہے دو ہزار سو اوپر لوگ بیمار پر رہے ہیں اور بینگلون میں تقریباً ایک ہزار پانسو ایک ہزار دو سو لوگ ہر روز بیمار پر رہے ہیں اور اگر یہ ایسی حالات چلتا رہا لوگ ڈاؤن کا معاملہ ہو گیا مالے لوگ ڈاؤن نہیں بھی ہوتا ہے تو لوگ اگر نہیں آسانی سے قربانی کر پاتے ہیں تو اور بہت سارے لوگوں کھانے کا پیسہ نہیں ہے بہت سارے لوگوں کے پاس علاج کرانے کا پیسہ نہیں ہے تو کیا اس قربانی کے پیسے کو ایسے لوگوں پر خرچ کر سکتے ہیں اس کی اسلام میں اجازت ہے جی ہاں آپ کا یہ جو یہ سوال ہے یہ اس وقت بہت اہم سوال ہے اور بہت زور و شور سے یہ سوشل میڈیا پر بھی اٹھایا جا رہا ہے اور بہت سے لوگ اس بات کو بہت عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس بار اگر قربانی نہ کی جائے اور قربانی کے پیسوں کو صدقہ کر دیا جائے غریبوں کے کام میں لیا جائے تو اس سے زیادہ فائدہ ہے اس طرح کی باتیں بہت ہو رہی ہیں لیکن یہ بات اس طرح کی بات بالکل غلط ہے شریعت کے مزاج کی خلاف ہے کیوں اس لئے شریعت کے مزاج کی خلاف ہے یہ بات کہ قربانی والی عبادت کے اندر جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے جانوروں کو جن جانوروں کو شریعت نے تیہ کیا ہے ان جانوروں کو مخصوص دنوں میں قربان کیا جائے ان کا خون بھایا جائے یہی وجہ ہے کہ احادیث پاک کے اندر یہ مضمون آیا ہے کہ ان دنوں میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل خون بھانا ہے یعنی ان جانوروں کا جن کو حلال کیا گیا ہے تو ان جانوروں کا ان دنوں میں خون بھانا یہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل ہے اور کہا گیا کہ اگر آدمی جب سبا کرتا ہے ان جانوروں کو تو خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے یہ مقبول ہو جاتا ہے ایسی بڑی فضیلت بھی ہے تو لہذا قربانی کے دنوں میں اصل جو ہے وہ قربانی کے جانوروں کو سباح کرنا ہے قربان کرنا ہے اور ان دنوں کی یہی اصل لیکی ہے اصل کا مطلب یہ ہے کہ بہت اہم نیکی ہے ان دنوں کی اور اللہ کے نزدیک ان دنوں میں سب سے زیادہ محبوب عمل ہے یہ لہذا قربانی کے دنوں میں تو قربانی ہی کی جائے گی وہ لوگ قربانی کرنے والے جن کے اوپر قربانی واجب ہے وہ قربانی ہی کریں گے اب یہ بات کہ کیا قربانی کے وزلے میں صدقہ کر دیا جائے تو دیکھئے قربانی کی دنوں میں اس کی قیمت کا صدقہ نہیں ہو سکتا یہ بالکل غلط بات ہے البتہ کہیں پر اگر ایسے حالات ہیں کہ قربانی کی کوئی صورت ہی نہیں ہے قربانی کی ہی نہیں جا سکتی ہے کسی بھی طرح سے یہ حالات ہو سکتے ہیں قانونی اعتبار سے بھی بعض جگہیں سے سختیہ ہوتی ہیں پکڑ دھکڑ کا معاملہ ہوتا ہے تو اگر کہیں پر ایسے حالات ہیں کہ قربانی وہاں پر ہو ہی نہیں سکتی ہے تو اب دو صورت ہیں پہلی صورت یہ ہے کہ اس شخص نے جس پر قربانی واجیب ہے اس نے جانور خرید لیا ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے جانور نہیں خریدا ہے اگر جانور خرید لیا ہے اور ان دنوں میں قربانی کرنے کی کوئی صورت حاصل نہیں ہوئی ہے تو یہ شخص قربانی کے دن نکلنے کے بعد میں اس جانور کو صدقہ کر دے گا کسی غریب کو دے دیے جائے گا اور اگر جانور نہیں خریدا ہے تو قربانی کے دن جب نکل جائیں گے تو قیمت جانور کی قیمت ایک بکرہ ایک بگری کی قیمت یہ صدقہ کر دی جائے گی یعنی کسی غریب کو دے دیا جائے گا یہ مسئلہ ہے لیکن ایک بہت اہم بات ہے جس پر روشن ڈالنی ضروری ہے اور امت تک یہ بات پہنچنی بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے قربانی واجب ہوتی ہے نفلی قربانی بھی دی جاتی ہے اور ہمارے اسلاف کا اور بزرگار دین کا ہمیشہ امام اللہ ہے کہ وہ واجب قربانیوں کے ساتھ نفلی قربانی بھی کرتے رہے ہیں چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہ مروی ہے کہ وہ ایک قربانی اپنی طرف سے کرتے تھے اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتے تھے اور امت کے شلحہ فقہ امت کے عیمہ مدبوعین اور بزرگان دین ان سب کے امام اللہ ہے کہ وہ نفلی قربانی بھی کرتے رہے ہیں کیونکہ یہ بات ظاہر ہے کہ قربانی سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور اللہ کی نزدیک ہونے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اس لئے یہ حضرات قربانی نفلی بھی کرتے رہے ہیں اور آج بھی ہم اپنے ماحول میں دیکھتے ہیں بہت سے احباب بھی ماشاءاللہ کہ قسرت کے ساتھ میں وہ واجب قربانی کے ساتھ نفلی قربانی بھی کرتے ہیں خود ہمارے محلے میں اور آپ نے بھی دیکھا ہو آپ کے قرب و جوار میں دوست و احباب میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کرتے ہیں خلافہ راشدین کی طرف سے بھی کرتے ہیں ازواج متحرات کی طرف سے بھی کرتے ہیں بزرگان دین کی طرف سے بھی کرتے ہیں تو یہ سب نفلی قربانیاں ہیں کچھ لوگ ہوا ہے جن پر قربانی واجب نہیں ہوتی ہے لیکن بہرحال ان کے دل میں بھی ایک خواہش ہوتی ہے کہ اللہ کے لئے ہم کچھ قربان کریں تو وہ لوگ بھی قربانی کرتے ہیں یہ جو قربانی والی چیز ہے یہ قربانی والا عمل ہے اس طرح کا یہ سب نفلی ہے تو ہماری اس موقع پر یہ گزارش ہے یہ اپیل ہے کہ اس موقع پر نفلی قربانیوں سے گریز کر لیا جائے بچ جائے جائے جو واجب قربانیاں ہیں وہ کی جائے اور ضرور کی جائے جہاں تک ہو سکے آخری حد تک کوشش کی جائے کہ اس کے اندر کسی طرح سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے قربانی بہرحال ہونی چاہیے جن پر واجب ہے لیکن نفلی قربانیوں سے ذرا بچا جائے اس کے جو پیسے ہیں جو نفلی قربانیوں میں ہم خرج کرنے جا رہے ہیں ان پیسوں سے غریبوں کی مدد کی جائے بہت سارے لوگ جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ اس وقت بڑے پریشان ہیں بہت سے لوگ قرائے پر رہتے ہیں کہ ایک ہی مہینوں کا قرائے انہوں کو نہیں دے پائیں بہت سے لوگ ایسے کہ گھر میں فاقہ ہے افلاس ہے ان کے گھر میں کھانے پینے کو نہیں ہے راشن کا انتظام نہیں ہے عجیب و غریب ایک افرا تفریح ہے تو یہ پیسہ اگر بچا کر ہم ان تک پہنچا دیں مستحبین تک پہنچا دیں اس کے دریجے سے ان کی مدد کر دیں تو بہت موچ عامل ہوگا اور اس وقت بہرحال اس کی ایک ضرورت بھی ہے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قربانی کرتے ہیں اور بہت بہت قیمتی بکرے خریدتے ہیں ایک عجیب فیشن بھی چل گیا بعض جگہ مہنگے ترین بکرے خریدنے کا تو مہنگے بکروں کے بجائے جو مناسب بکرے ہیں اور مناسب دمبے ہیں بھیوڑ ہیں ان کو خرید لیا جائے یا ان کو چھوڑ کر جو بڑے جانور ہیں جن میں سات حصے ہوتے ہیں ان میں حصہ لے لیا جائے اور جو پیسے اس طرح سے بچتے ہیں وہ غریبوں کے کام میں لائے جائے ہیں بہت سارے ہمیں ایسے لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو سفید پوش ہوتے ہیں اور جو کہنی سکتے کسی سے ان کے اندر کی خودداری اور غیرت ایسی ہوتی ہے کہ وہ کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کر سکتے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے ہیں وہ تو ایسے موقع پر بہت ضروری ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں کو تلاش کر کر کے ان کی مدد کی جائے ان کا خیال کیا جائے یہ بہت اہم موقع ہے اور خصوصاً اس وقت میں ہم نے دیکھا کہ جو اہل مداریس ہیں ان میں پڑھانے والے وہ بہت پریشان ہیں مثال کے طور پر ہم نے دیکھا کہ عام طور پر یہ ہوتا بھی ہے کہ رمضان سے پہلے بہت سے مداریس کے اندر تنخواہیں رک جاتی ہیں لوگوں کی اب وہ رمضان میں نکلتے ہیں قوم کے سامنے آتے ہیں قوم مدد کرتی ہے اپنی رکو مات سے تو ان کی تنخواہیں نکل پاتے ہیں لیکن اس سال ایسا ہوا کہ وہ لوگ آئی نہیں سکے اور یہ طبقہ علماء کا طبقہ جن کے اندر ایک قسم کی خودداری اور غیرت ہوتی ہے دونوں نے بڑے حالات برداشت کی ہیں تو ایسے لوگوں کو ہم تلاش کریں ہمارے رشتدار عائزہ اقریبہ پڑوس میں سے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو سبیت پوش ہیں اور اپنی غیرت کی وجہ سے کسی سے اپنے حالات بیان نہیں کر سکتے ہیں یہ پیسہ ان پر خرج کیا جائے اور بھی اللہ نے جن کو وہ صدی ہے وہ دل کھل کر آگا آئے اور ایسے لوگوں کی مدد کریں مہتی صاحب آپ نے جو کہا اس کو ایک سمری کے طور پر بولتا ہوں کہ میں اس بات کو سمجھ پایا ہے کی نہیں تو بات یہ کہ آپ نے یہ کہا کہ جو قربانی کرنا ہے اس کو کرنا تو ضروری ہے اس کو ہم قربانی کو پیسے سے ریپلیس نہیں کر سکتے ہیں ملکن صحیح اب رہا ہے کہ اگر آپ نے کہا دوسری بات کہ اگر حالات ایسے ہوتا ہے کہ ہم قربانی نہیں کر پاتے ہیں اور بکرے اگر اس نے خرید کے رکھے ہیں تو حالات ٹھیک ہونے کے پاس اس بکرے کو صدقہ کر دے گا اور دوسری صورت میں ایسا ہے کہ اگر بکرے نہیں کر دے ہیں اور حالات ہیں کہ ہم قربانی نہیں کر سکتے ہیں جب حالات ٹھیک ہو جائے تو اس وقت اتنی پیسے کا صدقہ کرے گا ایک بکرہ ایک بکری کی قیمت کہ برابر وہ صدقہ کرے گا گنجاج اس بات کی بھی دی گئی ہے کہ ایک حصے کے بقدر ساتھ حصے والے جانور ہوتا ہے کہ اس لئے بقدر پیسے بھی صدقہ کیے جا سکتے ہیں جو نفلی قربانی ہے جو دوسرے کے طرف سے کیا جاتا ہے تو وہ آپ نے یہ بھی رائے دیا ہے کہ اس وقت اگر حالات ٹھیک نہیں ہیں تو اس نفلی قربانی کو نہ کرتے ہوئے اس کے پیسے کو گریبوں میں باتا جا سکتا ہے لیکن جو فرض ہے ہمارے اوپر اسے تک کرنا ضروری ہے جو فرض ہے اسے تو کرنا ہے ہی ہے لیکن جو نفلی قربانی ہے ان سے اس لئے بچا جائے اور وہ پیسہ جو ہے وہ گریبوں کی آنت میں لگایا جائے تو مفتی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا اس کے پر روشنی ڈالنے کے لئے اور ہمیں انڈین میڈیا بک کے ویور سے کہوں گا اس کے بارے میں اگر آپ کچھ اور جاننا چاہتے ہیں کیونکہ ابھی مند کے آخر تک قربانی آنے والا ہے اور کچھ ہے تو سوال آپ لکھ کے بھیجے گا مفتی صاحب سے پوچھ کے آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا Thank you so much watching indian media book please subscribe to our channel to watch the indian media book videos and press the bell icon for notifications